بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لکھ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم والله مولاکم وهو العليم الحكيم وئذ اسر النبی الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكارا يا ايها الذين آمنوا قووا انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يحصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کپارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا کارسات ہے اور وہ دانا ہے حکمت والا ہے اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی تو جب وہ بات ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے خبردار ہے کر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستار ہیں اور ان کے علاوہ سب پرشتے بھی مدددار ہیں اے ازواج نبی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاب دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دیں مسلمان ایمان والیاں فرمبردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں شادی شدہ اور کماریاں مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل وآلہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جس پر تندھ پو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتی کافروں آج بہانے مت بناو جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى الله توبتا نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا يخز الله النبي والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين ایديهم وبأیمانهم یا قولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر یا ایہا النبي جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذین كفر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنیا عنهما من الله شيئا وقیل دخل النار مع الداخلین وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي احصنت سرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وكانت من القالدين مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کردے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے اللہ نے کافروں کے لئے نوہ کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے واروں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور مومنوں کے لئے ایک مثال تو فرون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لئے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی عزت و ناموز کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونگ دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور وہ فرمہ برداروں میں سے تھی بھی خ روح پھونگ کی